ہمارے محلے میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے وہ پتہ نہیں چار سو سی سی یا پانچ سو سی سی بائک تھی ان کے پاس یہ ہزار سی سی کی ہوتی ہے نا ہیوی انجن چار چار سیلنسر لگے ہوتے ہیں میری عمر چودہ پندرہ سال تھی اس وقت تو مجھے شوق تھا ہیوی بائکیں چلانے کا شوق پھر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے چلانا ممکن نہیں تھا اب آپ تھوڑی خرید کے دیتے تو ایک صاحب آئے ہوئے تھے ان سے دوستی تھی میں نے کہا یار درہ گلی کا چکر لگانے دو انہوں نے کہا لگا لو ہم بیٹے ہیوی بائک بولو بھائی چلا رہے ہیں لوگ پوچھ رہے ہیں کس کی ہے اب اگر میں کہوں میری ہے پھر تو زبردست بات ہو گئی پھر کیا ہے بھائی پھر تو ہمارے پاؤں زمین پہ اب لگیں گی میری بار بار بتاؤں گا نا دوستوں کو بھی اس زمانے میں تو آدمی کو ویسے بھی شو مرنے کا شوق زیادہ ہوتا ہے میری بائک میری بائک پیچھے لکھوا دیتا ہٹو بچو ایسے ہی ہوتا نا لیکن پہلے لوگوں نے دیکھا بولا بھائی واہ بھائی ان کے پاس تو اس عمر میں ماشاءاللہ اتنی زبردست بائک آ گئی اتنی سی ایج میں ایسی ہیوی بائک لے کے گھوم رہے تو لوگ جب میرے پاس آکے پوچھتے کہ یار کیا بات ہے یار تو میں کہتا بھائی میری نہیں تو اب کیا فخر کرے آدمی بس تھوڑا سا مزے لو بائک گھوماؤ واپس کرو تو فخر اس چیز پہ ہوتا ہے جو کس کی ہوتی ہے اپنی اپنا کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اپنا بولو بھائی کچھ ہے ہی نہیں تو کیا فخر کرنا ہے یار تو جو چیزیں اپنی سمجھی جاتی ہیں وہ اپنی نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں تو یہ کس کی ہیں اللہ نے دی ہیں بھائی اللہ واپس لے گا کیا ہم نے زبان نہیں دی یہ زبان کس نے دی ہے اللہ نے یہ ہوت کس نے دی ہے شفتین دو ہوت ہاتھ پاؤں ناک آکھ کان دل دماغ جگر گردے پھے پھڑے کلے جی کوئی ایک چیز بھی اپنی نہیں تبی یہ جو پیون کاری ہے نا ٹرانس پلانٹیشن کا جو عمل ہے اس کو علماء ٹھیک نہیں سمجھتے آنکھیں ڈونیٹ کر دینا اور مختلف پارٹس ڈونیٹ کر دینا یہ اکارڈنگ تو اسلام اچھا کام نہیں ہے انسانیت کی خدمت کا حکم ہے ایسی خدمت کہ آپ اپنے پارٹس ہی دائیں بائیں کرنا شروع کر دیں نا 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 بعض علماء کا اختلاف ہے کچھ ایسے پارٹس کے بارے میں جس پر انسانی زندگی موقوف ہے جیسے گردے کے بارے میں اختلاف ہے کڈنی ڈونیٹ کرنا لیکن بہت سے علماء اس کو بھی جائز نہیں سمجھتے لیکن بارال وہ ایک اختلافی مسئلہ ہے کچھ جائز کہتے ہیں کچھ ان کیڈنی وغیرہ ڈونیٹ کرنے کو لیکن میں ابھی اس پیشیدہ مسئلے کی بحث میں نہیں جاؤں گا دونوں طرف دلائل ہیں تو لیکن کم اس کا مرتے بے اپنے جسم کے آزار ڈونیٹ مت کیا کرو ہم مالک نہیں ہیں ان چیزوں کے اللہ نے ہر ایک کو مختلف پارٹس دی ہیں بس اسی کے استعمال کے ہیں یہ کوئی بائک تھوڑی ہے کہ یار درہ استعمال کے لیے دے دو آنکھیں دے دو کان دے دو ہاں یہ ضرور ہے کہ جو غیر مسلم ڈونیٹ کر چکے ہیں ان کے مذہب میں جائز ہے ان کا تو آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو پہلے سے کوئی اس طرح کے پارٹ رکھا ہوا ہو تو بعض علماء کہتے ہیں اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تو اس نے کری دیا وہ تو ویسے ہی ضائع ہوئی گیا بارہل یہ پیچیدہ مسئلہ بھی میں اس کی زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا اس پر پورا پھر لوگ اسی پر شروع ہو جائیں گے بحث کرنا اس میں کافی سارے کافی تفصیلات ہیں اس کو چھیڑا تو موضوع چینڈ ہو جائے گا تو ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں ہیں یہ جو اللہ نے ہمیں دو عدد گردے دی ہیں ہم اس کے مالک نہیں ہیں یہ بھی چھن جائیں گے ایک گردہ خراب ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ایک خراب ہو گیا بھائی مرو گے تو دونوں خراب ہو جائیں گے کیا خیال ہے کوئی بھی چیز ہماری اپنی نہیں ہے لہذا جب ہماری اپنی اخپل ہے ہی نہیں اخپل ہے ہی نہیں تو پھر فخر کرنا کیسا تو اللہ کی نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے کیونکہ یہ چھن جانے والی چیزیں ہیں جزاک اللہ